بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام مودی کی لاکھ کوششوں کے باوجود بنگلہ دیش نے چین کے ساتھ ہاتھ ملا کر بھارت پر بجلیاں کرا دیں بنگلہ دیش اور چین کے بڑے معاشی معاہدوں نے بھارت میں تہلکہ مچا دیا نپال چین اور ایران کے بعد بنگلہ دیش نے بھی مودی کو بڑا جھٹکہ دے دیا مودی کی جارہانہ پالیسیوں کی وجہ سے بھارت کا دوست ملک دشمن بن گیا خیتے میں چین کی حکمرانی قائم مودی مود تکتہ رہ گیا چین نے بنگلہ دیش کے لیے خزانوں کے مو کھول دیے اور ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے چین کی مدد سے بنگلہ دیش اور پاکستان نے بھی ایک ہونے کا ارادہ کر لیا پاکستان اور چین مل کر کیسے بھارت کو بنگلہ دیش سے متعلق بڑا سرپرائز دینے جا رہے ہیں جس کے بعد بھارت کا سنبھلنا ناممکن ہو جائے گا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ کریں تاکہ خیتے میں تیزی سے بدلتی صورتحال سے آگاہ رہ سکیں ناظرین اکرام بھارت خیتے میں تنہا رہ گیا تمام ہمسایہ ممالک ساتھ چھوڑ گئے پاکستان اور چین کی چال کام کر گئی ہے بنگلہ دیش نے بھی بھارت کی چھٹی کروا دی حسینہ واجد کی عمران خان کو ایک اور فون کال نے خیتے کی صورتحال کو اچانک تبدیل کر دیا ہے مودی چین اور بنگلہ دیش کے بڑے معاہدوں سے ڈر چکا ہے چین نے بھارت کو معاشی عسکری اور سیاسی میدان میں بھی دھول چٹا دی ہے چین نے نپال اور ایران کے بعد بنگلہ دیش کو بھی دفاعی اور معاشی لحاظ سے مضبوط کرنے کا بیڑا اٹھایا بنگلہ دیش نے سی پیک اور ون بیلٹ ون روڈ کی حمایت کر کے مودی کے دل پر چھوریاں چلا دی ہیں مودی کی سازشیں منظر عام پر آنے کے بعد بنگلہ دیش اور پاکستان نے ایک ہونے کا اعلان کیا ہے مودی کو امریکہ کے ساتھ مل کر چین اور پاکستان کے خلاف ساز باز کرنا مہنگا پڑ گیا پوری دنیا میں تھو تھو ہو گئی اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے کہ کیسے مودی کی تمام چالیں الٹ چکی ہیں اربوں ڈالرز ڈوب گئے ہیں ناظرین اکرام بنگلہ دیش اور ہندوستان روایتی اتحادی رہے ہیں اور نئی دلی بنگلہ دیش کی حمایت کرنے میں ہمیشہ پیش پیش رہی ہے جس کی وجہ سے دونوں ممالک کے مابین امدہ سفارتی تعلقات استوار رہے ہیں تاہم بنگلہ دیش نے اب چین کے ساتھ مل کر کام کرنا شروع کر دیا ہے جو ہندوستان کے لیے پریشانی کا باعث بن گیا ہے چین کو بھارت پر اقتصادی برتری حاصل ہے کیونکہ اس نے شمال مشرقی شہر سیلٹ میں ائرپورٹ ٹرمینل کے لیے دو سو پچاس ملین ڈالر کا معاہدہ حاصل کر لیا ہے جو بنگلہ دیش کی بھارت سے حساس سرحد کے قریب ہے دوسری جانب چین نے اپنے ستانویں فیصد مارکیٹ کو تقریباً آٹھ ہزار بنگلہ دیشی مسنوات کے لیے کھول لیا ہے ڈھاکہ نے اس پیش رفت کو معاشی اور سفارتکاری کے طور پر تعبیر کیا ہے تاہم چین اور بنگلہ دیش کے بڑھتے ہوئے تعلقات نے مودی سرکار کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ ایک عبد المومن نے بتایا کہ سیلٹ میں ائرپورٹ ٹرمینل بنانے کا معاہدہ زیادہ بولی کی وجہ سے ہندوستانی فرم کو نہیں دیا جا سکا جس کی وجہ سے وہ ایک چینی فرم کے پاس گیا انہوں نے کہا کہ چین تیکنیکی لحاظ سے اہل ہے اور ان کے ریڈ سب سے کم ہیں ہندوستان کی پیشکش بہت زیادہ تھی اور اس کے نتیجے میں وہ اس کو تیار نہیں کر سکے اس کے علاوہ بنگلہ دیش نے دریائے تستہ کے کھنارے پانی کے انتظام کے منصوبے کی مالی عیانت کے لیے بھی چین کا رخ کیا ہے بنگلہ دیشی آبی وسائل کی وزارت نے چین سے تقریباً ایک بلینڈ ڈالر کی درخواست کی حکومت کی جانب سے یہ قدم بھارت کے ساتھ آبی کشیدگی کی وجہ سے اٹھایا گیا وزیر خارجہ عبد المومن نے کہا کہ بنگلہ دیش کے بھارت کے ساتھ تعلقات انتہائی مستحقم اور تاریخی ہیں انہوں نے کہا کہ ہماری جیت کا مطلب بھارت کی جیت اور ہماری ترقی کا مطلب بھارت کی ترقی ہے اور کوئی بھی دونوں ملکوں کے درمیان بڑھتے ہوئے تعلقات میں کسی طرح کی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا انہوں نے بھارت بنگلہ دیش تعلقات کو بہت مستحقم بتایا ڈاکٹر عبد المومن نے یہ بیان انیس سو اکتر کی جنگ آزادی کے شہدہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہندوستان کی سرد سے متصل مغربی ایریا میں ایک کامپلیکس کا دورہ کرتے ہوئے دیا وزیر خارجہ نے کہا کہ دونوں ملکوں نے اہم بامی معاملات تیہ کر لیا ہے اور پانی کی ساجہ داری میں بیش پیش رفت حاصل کی ہے ناظرین اکرام علی ریاض جو واشنگٹن میں تھنگ ٹینک انٹلانٹی کانسل کے سینئر فیلو بھی رہے ہیں ان کے مطابق ہندوستان اور چین کے درمیان پروکسی وار تھیئٹر بن سکتا ہے انہوں نے پیش گوئی کی کہ چین کی بنگلہ دیش میں تجارت اور سرمایہ کاری میں توسیح سے ہندوستانی اثر و رسوخ کو نقصان پہنچے گا جو پہلے ہی مراحل میں سکٹ رہی ہے بنگلہ دیش کا مقصد دو ہزار چوبیس تک اقوام متحدہ کے ترقی پذیر اقوام کا درجہ حاصل کرنا ہے یہ اس کی موجودہ کم ترین ترقی آفتہ حیثیت سے اروج ہوگا امریکہ میں سابق سفیر جو اب بنگلہ دیش انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ کے قائم مقام صدر ہیں ان کے بقول اس میں امریکہ جیسے ممالک کے ساتھ شراکت قائم کرنا بھی شامل ہے دھاکہ کی ذرائع نے بتایا کہ اس کے پڑوس میں پروجیکٹس کو عملی جامع پہنانے کا ریکارڈ انتہائی ناکس رہا جس نے بنگلہ دیش کو چین کے ساتھ ہاتھ ملانے پر مجبور کیا بنگلہ دیش سارک اور ڈومیسٹک سے متعلق بھارت کے رویے سے پریشان ہے جیو پولٹیکل یونین میں ہندوستان ایک بڑا کھلاڑی ہے اور یہ علاقہ تجارت اور رابطے کو فروغ دے سکتا ہے اس کے علاوہ بنگلہ دیش بھٹان ہندوستان اور نپال کی دیگر معاہدوں میں بھی زیادہ پیشرفت نہیں ہو رہی ویسے تو بھارت اور بنگلہ دیش کے مابین تعلقات پہلے سے کئی زیادہ مستحقم اور بہتر دکھائی دیتے ہیں لیکن ہمسایہ فرسٹ یا انڈیا فرسٹ کے سیاسی ناروں سے بھرے بنگلہ دیش میں چین کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ مودی سرکار اور بنگلہ دیش میں دوری بڑھا رہا ہے ناظرین اکرام واضح رہے کہ بنگلہ دیش کے ایک معروف اخبار نے کہا کہ وزیراعظم شیخ حسینہ واجد نے بھارتی ہائی کمیشنر کی متعدد درخواستوں کے باوجود گزشتہ چار ماہ سے ان سے ملاقات نہیں کی جو نئی دیلی کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہونے اور قریبی تعلقات پاکستان اور چین کی جانب منتقل ہونے کا اشارہ دیتے ہیں بھارتی میڈیا نے بنگلہ دیش کے ایک معروف اخبار کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ 2019 میں وزیراعظم شیخ حسینہ واجد کے دوبارہ منتخب ہونے کے بعد تمام بھارتی منصوبیں سست روی کا شکار ہیں جبکہ چینی انفرسٹرکچر کے منصوبوں کو ڈھاکہ کی جانب سے زیادہ حمایت مل رہی ہے اخبار کے ایڈیٹر شرمل دتا نے ایک مضمون میں کہا کہ بھارت کی تشویش کے باوجود بنگلہ دیش نے سلہٹ میں ائرپورٹ ٹرمینل بنانے کا ٹھیکہ ایک چینی کمپنی کو دیا بھارتی ہائی کمیشنر چار ماہ سے بنگلہ دیش کی وزیراعظم کے ساتھ ملاقات کے لیے کوشش کر رہے ہیں لیکن انہیں ملاقات کا وقت نہیں مل سکا بنگلہ دیش نے عالمی وبا کے لیے بھارتی امداد کے جواب میں بھارت کو سرہنے کا نوٹس بھی ارسال نہیں کیا ناظرین اکرام بھارتی میڈیا کا مزید کہنا تھا کہ اس سے ڈھاکا کا حالیہ جھکاؤ پاکستان اور چین کی جانب مڑتا نظر آتا ہے اور اسی طرح کا اقدام ایران میں حالی میں نظر آیا تھا جس نے چابہار بندرگاہ ریلوے منصوبے پر بھارت کے بغیر آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا جس پر دونوں ممالک نے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا تھا ریپورٹ میں بوت کے روز وزیر آزم عمران خان کی جانب سے اپنے بنگلہ دیشی ہم منصوب کو کی جانے والی ایک غیر معمولی فون کال کا بھی ذکر کیا گیا بنگلہ دیشی اخبار نے کہا کہ بیجنگ اربن تعمیراتی گروپ کو سلہٹ کے ایم ڈی عثمانیہ ائرپورٹ میں ایک نئے ٹرمینل کی تعمیر کا کانٹیکٹ ملا ہے جو بھارت کے شمال مشرقی خطے سے جا ملتا ہے اور اسی وجہ سے اسے نئی دیلی کے لیے حساس علاقہ سمجھا جاتا ہے بنگلہ دیشی ہائی کمیشن کے ایک سفارتی ذرائع نے دیہندو اخبار کو تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی سفیر نے شیخ حسینہ سے ملاقات کا مطالبہ کیا لیکن ایسا ہوا نہیں تاہم نہ ہی ڈھاکہ میں بھارت کے ہائی کمیشنر اور نہ ہی بھارتی وزارت خارجہ نے اخبار کے سوالات کا جواب دیا واضح رہے کہ بنگلہ دیش کے ایک معروف اخبار نے کہا تھا کہ وزیرعظم شیخ حسینہ واجد نے بھارتی ہائی کمیشنر کی متعدد درخواستوں کے باوجود گزشتہ چار ماہ سے ان سے ملاقات نہیں کی جو نئی دیلی کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہونے اور قریبی تعلقات پاکستان اور چین کے جانب منتقل ہونے کا اشارہ دیتے ہیں بھارتی میڈیا نے بنگلہ دیش کے ایک معروف اخبار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ 2019 میں وزیرعظم شیخ حسینہ واجد کو دوبارہ منتخب ہونے کے بعد تمام بھارتی منصوبے سست روی کا شکار ہیں جبکہ چینی انفرسٹرکچر کے منصوبوں کو ڈھاکہ کی جانب سے زیادہ حمایت مل رہی ہے